مانسرور بھاگ ایک کی کہانی ناشا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایشوری ایک بڑے زمیدار کا لڑکا تھا اور میں ایک غریب گلرک کا جس کے پاس محنت مجوری کے سوا اور کوئی زائداد نہ تھی ہم دونوں میں پرس پر بحثیں ہوتی رہتی تھی میں زمیداری کی برائی کرتا انہیں ہنسک پشو اور خون چوسنے والی جونک اور ورکشو کی چوٹی پر پھولنے والا بنجھا کہتا وہ زمیداروں کا پکش لیتا پر صبح ہوتا ہا اس کا پہلو کچھ کمزور ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس زمیداروں کے انکول کوئی دلیل نہ تھی وہ کہتا کہ سبھی منوشے برابر نہیں ہوتے چھوٹے بڑے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے لچر دلیل تھی کسی منوشیے یا نیتک نیم سے اس ویوستہ کا اوچت صدھ کرنا کٹھن تھا میں اس واد ویواد کی گرمہ گرمی میں اکثر تیز ہو جاتا اور لگنے والی بات کہہ جاتا لیکن عیشوری ہار کر بھی مسکراتا رہتا تھا میں نے اسے کبھی گرم ہوتے نہیں دیکھا شاید اس کا کارن یہ تھا کہ وہ اپنے پکش کی کمزوری سمجھتا تھا نوکروں سے وہ سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا امیروں میں جو ایک بے دردی اور دندتہ ہوتی ہے اس میں اسے بھی پرچر بھاگ ملا تھا نوکر نے بستر لگانے میں ذرا بھی دیر کی دودھ ضرورت سے زیادہ گرمی اٹھنڈا ہوا سائیکل اچھی طرح صاف نہیں ہوئی تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا سستی یا بدتمیزی اسے ذرا بھی برداشت نہ تھی پر دوستوں سے اور وشیش کر مجھ سے اس کا ویوہار سوہارد اور نمرتہ سے بھرا ہوا ہوتا تھا شاید اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھ میں بھی وہی کٹھورتائیں پیدا ہو جاتی جو اس میں تھی کیونکہ میرا لوگ پریم سدھانتوں پر نہیں نیجی دشاؤں پر ٹکا ہوا تھا لیکن وہ میری جگہ ہو کر بھی شاید امیر ہی رہتا کیونکہ وہ پرکرتی سے ہی ویلاسی اور ایشور پریے تھا اب کی دشہری کی چھٹیوں میں میں نے نشہ کیا کہ گھر نہ جاؤں گا میرے پاس قرائے کیلئے روپے نہ تھے اور نہ گھر والوں کو تکلیف دینا چاہتا تھا میں جانتا ہوں وہ مجھے جو کچھ دیتے ہیں وہ ان کی حیثیت سے بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی پرکشہ کا خیال تھا ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے بورڈنگ ہاؤس میں بھوت کی طرح اکیلے پڑے رہنے کو بھی جینا چاہتا تھا اس لیے جب ایشوری نے مجھے اپنے گھر چلنے کا نیوتہ دیا تو میں بنا آگ رہ کے راضی ہو گیا ایشور کے ساتھ پرکشہ کی تیاری خوب ہو جائے گی وہ امیر ہو کر بھی مہنتی اور ذہین ہے اس نے اس کے ساتھ ہی کہا لیکن بھائی ایک بات کا خیال رکھنا وہاں اگر زمیداروں کی نندہ کی تو معاملہ بگڑ جائے گا اور میرے گھر والوں کو برا لگے گا وہ لوگ تو اسامیوں پر اسی دعوے سے شاسن کرتے ہیں کہ ایشور نے اسامیوں کو ان کی سیوہ کے لیے ہی پیدا کیا ہے اسامی بھی یہی سمجھتا ہے اگر اسے سجھا دیا جائے کہ زمیداری اور اسامی میں کوئی مولک بھید نہیں ہے تو زمیداری کا کہیں پتہ نہ لگے میں نے کہا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں وہاں جا کر کچھ اور ہو جاؤں گا ہاں میں تو یہی سمجھتا ہوں تم غلط سمجھتے ہو ایشور نے اس کا کوئی جواب نہ دیا قداشت اس نے اس معاملے کو میرے ویویک پر چھوڑ دیا اور بہت اچھا کیا اگر وہ اپنی بات پر اڑتا تو میں بھی زد پکڑ لیتا سیکنڈ کلاس تو کیا میں نے کبھی انٹر کلاس میں بھی سفر نہ کیا تھا اب کی سیکنڈ کلاس میں سفر کا صوبہ کے پرابت ہوا گاڑی تو نو بجے رات کو آتی تھی پر یاترہ کے ہرش میں ہم شام کو اسٹیشن جا پہنچے کچھ دیر ادھر ادھر سیر کرنے کے بعد ریفریشمنٹ روب میں جا کر ہم لوگوں نے بھوجن کیا میری ویش بھوشا اور رنگ ڈھنگ سے پارکھی خانساموں کو یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ مالک کون ہے اور پچھلگو کون لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی گستاخی بری لگ رہی تھی پیسے ایشوری کی جیب سے گئے شاید میرے پتا کو جو ویتن ملتا ہے اس سے زیادہ ان خانساموں کو انعام اکرام میں مل جاتا ہو ایک اٹھنی تو چلتے سمیں ایشوری نے دی پھر بھی میں ان سبوں سے اسی تت پرتہ اور ونع کی اپیکشہ کرتا تھا جس سے وہ ایشوری کی سیوہ کر رہے تھے ایشوری کے حکم پر سب کے سب دوڑتے ہیں لیکن میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو اتنا اتصاہ نہیں دکھاتے مجھے بھوجن میں کچھ سواد نہ ملا یہ بھید میرے دھیان کو سمپون روپ سے اپنی اور کھینچے ہوئے تھا گاڑی آئی ہم دونوں سوار ہوئے خانساموں نے ایشوری کو سلام کیا میری اور دیکھا بھی نہیں ایشوری نے کہا کتنے تمیزدار ہیں یہ سب ایک ہمارے نوکر ہیں کہ کوئی کام کرنے کا ڈھنگ نہیں میں نے کھٹے مند سے کہا اسی طرح اگر تم اپنے نوکروں کو بھی آٹھانے روز انام دیا کرو تو شاید اس سے زیادہ تمیزدار ہو جائیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ سب کیول انام کے لالج سے اتنا عدب کرتے ہیں جی نہیں کدھا بھی نہیں تمیز اور عدب تو ان کے ارکت میں مل گیا ہے گاڑی چلی ڈاک تھی پریاغ سے چلی تو پرتاب گڑھا جا کر رکی ایک آدمی نے ہمارا کمرہ کھولا میں ترنت چلہ اٹھا دوسرا درجہ ہے سیکنڈ کلاس ہے اس مسافر نے ڈبے کے اندر آ کر میری اور ایک وچتر اپیکشا کی درشتی سے دیکھ کر کہا جی ہاں سیوہ کتنے سمجھتا ہے اور بیچ والے برث پر بیٹھ گیا مجھے کتنی لجہ آئی کہنے ہی سکتا بھور ہوتے ہوتے ہم لوگ مرادہ بات پہنچے اسٹیشن پر کئی آدمی ہمارا سواگت کرنے کے لئے کھڑے تھے دو بھدر پرش تھے پانچ بیگار بیگاروں نے ہمارا لگیج اٹھایا دونوں بھدر پرش پیچھے پیچھے چلے ایک مسلمان تھا ریاست علی دوسرا برحمر تھا رام حرق دونوں نے میری اور اپرچت نیتروں سے دیکھا مانو کہہ رہے ہیں تم کوئے ہو کر ہنس کے ساتھ کیسے ریاست علی نے اشوری سے پوچھا یہ بابو صاحب کیا آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں اشوری نے جواب دیا ہاں ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ رہتے بھی ہیں یوں کہیے کہ آپ ایہی کی بدولت میں الہباد میں پڑا ہوا ہوں نہیں کب کا لکھنو چلا آیا ہوتا اب کی میں نے گھسیٹ لایا ان کے گھر سے کئی تار آ چکے تھے مگر میں نے انکاری جواب دلوا دیئے آخری تار تو ارجنٹ تھا جس کی فیس چار آنے پرتی شبد ہے پر یہاں سے بھی اس کا جواب انکاری ہی گیا دونوں سجنوں نے میری اور چکت نیتروں سے دیکھا آتنکت ہو جانی کی چیشٹہ کرتی جان پڑے ریاست علی نے اردھ شنکہ کی سور میں کہا لیکن آپ بڑے سادی لباس میں رہتے ہیں عیشوری نے شنکہ نیوارن کی مہاتمہ گاندی کے بھکتیں صاحب خدر کے سوا کچھ پہنتے ہی نہیں پرانے سارے کپڑے جلا ڈالے یوں کہو کہو کہ راجہ ہے دھائی لاکھ سالانہ کی ریاست ہے پر آپ کی سورت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے ابھی اناتھالہ اسے پکڑ کر آئے ہیں رام حرق بولے امیروں کا ایسا سبحہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کوئی بھاں آپے ہی نہیں سکتا ریاست علی نے سمرتھن کیا آپ نے مہاراجہ چانگلی کو دیکھا ہوتا تو داتوں تلی انگلی دباتے ایک گاڑھے کی مرجائی اور چمروہدھے جوتے پہنے بازاروں میں گھوما کرتے تھے سنتے ہیں ایک بار بیگار میں پکڑے گئے تھے اور انہی نے دس لاکھ سے کالیج کھول دیا میں من میں کٹا جا رہا تھا پر نہ جانے کیا بات تھی کہ یہ سفید جھوٹ اس وقت مجھے ہاسیاسپد نہ جان پڑا اس کے پرتیک واقع کے ساتھ مانو میں اس کلپت ویبھاؤ کے سمیپ تر آتا جاتا تھا میں شہ سوار نہیں ہوں ہاں لڑکپن میں کئی بار لدو گھوڑوں پر سوار ہوا ہوں یہاں دیکھا تو دو کلا راس گھوڑے ہمارے لئے تیار کھڑے تھے میری تو جان ہی نکل گئی سوار تو ہوا پر بوٹیاں کاپ رہی تھی میں نے چہرے پر شکر نہ پڑنے دیا گھوڑے کو عیشوری کے پیچھے ڈال دیا خیریت یہ ہوئی کہ عیشوری نے گھوڑے کو تیز نہ کیا ورنہ شاید میں ہاتھ پیر تڑوا کر لوٹتا سمبھو ہے عیشوری نے سمجھ لیا ہو کہ یہ کتنے پانی میں ہیں عیشوری کا گھر کیا تھا قلعہ تھا امام باڑے کا سا پھٹک دوار پر پہرے دار ٹہلتا ہوا نوکروں کا کوئی حساب نہیں ایک ہاتھی بندھا ہوا عیشوری نے اپنے پتا چاچا تاؤ آدھی سب سے میرا پرچے کر آیا اور اسی عتی شیوکتی کے ساتھ ایسی ہوا باندھی کی کچھ نہ پوچھئے نوکر چاکر ہی نہیں گھر کے لوگ بھی میرا سممان کرنے لگے دے ہاتھ کے زمیدار لاکھوں کا منافع مگر پولس کانسٹیبل کو افسر سمجھنے والی کئی مہاشے تو مجھے حضور حضور کہنے لگے جب ذرا ایکانت ہوا تو میں نے عیشوری سے کہا تم بڑے شیطان ہو یار میری مٹی کا پلید کر رہے ہو عیشوری نے درڑھ مسکان کے ساتھ کہا ان گدھوں کے سامنے یہی چال ضروری تھی ورنہ سیدھے مو بولتے بھی نہیں ذرا دیر کے بعد نائی ہمارے پاؤں دبانے آیا کور لوگ اسٹیشن سے آئے ہیں تھک گئے ہوں گے عیشوری نے میری اور اشارہ کر کے کہا پہلے کور صاحب کے پاؤں دبا میں چار پائی پر لیٹا ہوا تھا میرے جیون میں ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ کسی نے میرے پاؤں دبائے ہوں میں ایسے امیروں کے چوچلے رئیسوں کا گدھاپن اور بڑے آدمیوں کی مٹ مردی اور چانے کیا کیا کہہ کر عیشوری کا پریحاس کیا کرتا اور آج میں پوتڑوں کا رئیس بننے کا سوانگ بھر رہا تھا اتنے میں دس بج گئے پرانی سبھتا کے لوگ تھے نئی روشنی ابھی کے ور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ پائی تھی اندر سے بھوجن کا بلاوہ آیا ہم اس نان کرنے چلے میں ہمیشہ اپنی دھوتی خود چھاٹ لیا کرتا ہوں مگر یہاں میں نے عیشوری کی ہی بھاتی اپنی دھوتی بھی چھوڑ دی اپنے ہاتھوں اپنی دھوتی چھاٹتے شرم آ رہی تھی اندر بھوجن کرنے چلے ہاسٹل میں جوتے پہنے میز پر جاڑٹتے تھے یہاں پاؤں دھونا آوشک تھا کہار پانی لیے کھڑا تھا عیشوری نے پاؤں بڑھا دیئے کہار نے اس کے پاؤں دھوئے میں نے بھی پاؤں بڑھا دیئے کہار نے میرے بھی پاؤں دھوئے میرا وہ وچار ناجانے کہاں چلا گیا تھا سوچا تھا وہاں دیہات میں ایک آگر ہو کر خوب پڑھیں گے پر یہاں سارا دن سیر سپاٹے میں کٹ جاتا تھا کہیں ندی میں بجری پر سیر کر رہے ہیں کہیں مچھلیوں یا چڑیوں کا شکار کھیر رہے ہیں کہیں پہلوانوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں کہیں شترنج پر جمع ہیں عیشوری خوب انڈے منگواتا اور کمرے میں اسٹوپ پر آملیٹ بنتے نوکروں کا ایک جتھا ہمیشہ گھیرے رہتا اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں کیول زبان ہلا دینا کافی ہے نہانے بیٹھو تو آدمی نہلانے کو حاضر لیٹو تو آدمی پنکھا جھلنے کو کھڑے بھیتر سے باہر تک میری دھاک تھی ناشتے میں ذرا بھی دیر نہ ہونے پائیں کہیں کور صاحب ناراض نہ ہو جائیں بیچھاون ٹھیک سمائے پر لگ جائے کور صاحب کی سونے کا سمائے آ گیا میں عیشوری سے بھی زیادہ نازک دماغ بن گیا تھا یا بننے پر مجبور کیا گیا تھا عیشوری اپنے ہاتھ سے بستر بچھا لے لیکن کور مہمان اپنے ہاتھوں سے کیسے اپنا بچھاون بچھا سکتے ہیں ان کی مہانتہ میں بٹا لگ جائے گا ایک دن سچمچ یہی بات ہو گئی عیشوری گھر میں تھا شاید اپنی ماتا سے کچھ بات چیت کرنے میں دیر ہو گئی یہاں دس بچ گئی میری آنکھیں نیند سے جھپک رہی تھی مگر بستر کیسے لگاؤں کور جو ٹھہرا کوئی ساڑھے گیارہ بجی مہرہ آیا بڑا موہ لگا نوکر تھا گھر کے دھندھوں میں میرا بستر لگانے کی اسے سدھی نہ رہی اب جو یاد آئی تو بھاگا ہوا آیا میں نے ایسی ڈارٹ بتائی کہ اس نے بھی یاد کیا ہوگا عیشوری میری ڈارٹ سن کر باہر نکل آیا اور بولا تم نے بہت اچھا کیا یہ سب حرام کھوری سی ویوہار کے یوگ ہیں اسی طرح عیشوری ایک دن ایک جگہ دعوت میں گیا ہوا تھا شام ہو گئی مگر لیمپ میز پر رکھا ہوا تھا دیا سلائے بھی تھی لیکن عیشوری خود کبھی لیمپ نہیں جلاتا تھا پھر کونر صاحب کیسے جلائیں میں جنجلا رہا تھا سما چار پتر آیا رکھا ہوا تھا جی ادھر لگا ہوا تھا پر لیمپ ندارت دیوی یوگ سے اسی وقت منشی ریاست علی آنک لے میں انہی پر اُبل پڑا ایسی پھٹکار بتائی کہ بیچارہ اُلُّو ہو گیا تم لوگوں کو اتنی فکر بھی نہیں کہ لیمپ تو جلوا دو معلوم نہیں ایسے کامچور آدمیوں کا یہاں کیسے گزر ہوتا ہے میرے آنگ گھنٹے بھر نرواہ نہ ہو ریاست علی نے کابتے ہوئے ہاتھوں سے لیمپ جلا دیا وہاں ایک تھاکور اکثر آیا کرتا تھا کچھ من چلا آدمی تھا مہاتمہ گاندھی کا پرم بھکت مجھے مہاتمہ جی کا چیلہ سمجھ کر میرا بڑا لحاظ کرتا تھا پر مجھ سے کچھ پوچھتے سنکوچ کرتا تھا ایک دن مجھے اکیلہ دیکھ کر آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا سرکار تو گاندھی بابا کے چیلے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سراج ہو جائے گا تو زمیدار نہ رہیں گے میں نے شان جمعی زمیداروں کے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ لوگ غریبوں کا خون چوسنے کی سوا اور کیا کرتے ہیں تھاکور نے پھر پوچھا تو کیوں سرکار سب زمیداروں کی زمین چھین لے جائے گی میں نے کہا بہت سے لوگ تو خوشی سے دے دیں گے جو لوگ خوشی سے نہ دیں گے ان کی زمین چھیننی ہی پڑے گی ہم لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں جو ہی سراج جہوا اپنے علاقے آسامیوں کے نام حبہ کر دیں گے میں کرسی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا تھاکور میرے پاؤں دبانے لگا پھر بولا آج کل زمیدار لوگ بڑا جلم کرتے ہیں سرکار ہمیں بھی حضور اپنے علاقے میں تھوڑی سی زمین دے دیں تو چل کر وہیں آپ کی سیوہ میں رہیں میں نے کہا ابھی تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے بھائی لیکن جو ہی اختیار ملا میں سب سے پہلے تمہیں بلاؤں گا تمہیں موٹر ڈرائیوری سکھا کر اپنا ڈرائیور بنا لوں گا سنا اس دن تھاکور نے خوب بھنگ پی اور اپنی استری کو خوب پیٹا اور گاؤں کے مہاجن سے لڑنے پر تیار ہو گیا چھٹی اس طرح تمام ہوئی اور ہم پھر پریاد چلے گاؤں کے بہت سے لوگ ہم لوگوں کو پہنچانے آئے میں نے بھی اپنا پارٹ خوب صفائی سے کھیلا اور اپنی کبیروچت ونے اور دیوتیو کی مہر ہر ایک ہردے پر لگا دی جی تو چاہتا تھا ہر ایک نوکر کو اچھا انام دو لیکن وہ سامردھ کہاں تھی واپسی ٹکٹ تھا ہی کیول گاڑی میں بیٹھنا تھا اور گاڑی آئی تو تھسا تھس بھری ہوئی درگا پوجہ کی چھٹیاں بھوگ کر سب ہی لوگ لوگ لوٹ رہے تھے سیکنڈ کلاس میں تل رکھنے کی جگہ نہیں انٹر کلاس کی حالت اس سے بھی بددر یہ آخری گاڑی تھی کسی طرح رک نہ سکتے تھے بڑی مشکل سے تیسری درجے میں جگہ ملی ہمارے اشورے نے وہاں اپنے رنگ جمع لیا مگر مجھے اس میں بیٹھنا برا لگ رہا تھا آئے تھے آرام سے لیٹے لیٹے جا رہے تھے سکڑے ہوئے پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہ تھی کئی آدمی پڑھے لکھے بھی تھے وہاپس میں انگریزی راج کی تعریف کر رہے تھے ایک مہاشے بولے ایسا نیائے تو کسی راج میں نہیں دیکھا چھوٹے بڑے سب برابر راجہ بھی کسی پر انیائے کرے تو عدالت اس کی گردن دبا دیتی ہے دوسرے سجن نے سمرتھن کیا ارے صاحب آپ خود بادشاہ پر دعویٰ کر سکتے ہیں عدالت میں بادشاہ پر ڈگری ہو جاتی ہے ایک آدمی جس کی پیٹ پر بڑا گٹھر بندھا تھا کلگتے جا رہا تھا کہیں گٹھری رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی پیٹ پر باندھی ہوئے تھا اس سے بیچین ہو کر بار بار دوار پر کھڑا ہو جاتا میں دوار کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اس کا بار بار آ کر میرے موہ کو اپنی گٹھری سے رگڑنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا ایک تو ہوا یوں ہی کم تھی دوسرے اس گوار کا آ کر میرے موہ پر کھڑا ہو جانا مانو میرا گلہ دوانا تھا میں کچھ دیر تک زبط کیے بیٹھا رہا ایک آئیک مجھے کرود آ گیا میں نے اسے پکڑ کر پیچھے ٹھیل دیا اور دو تماشے زور زور سے لگائے اس نے آنکھیں نکال کر کہا کیوں مارتے ہو بابو جی ہم نے بھی کرایا دیا ہے میں نے اٹھ کر دو تین تماشے اور جڑ دیئے گاڑی میں توفان آ گیا چاروں اور سے مجھ پر بوچھار پڑنے لگی اگر اتنے نازک مزاج ہو تو اول درجے میں کیوں نہیں بیٹھے کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اپنے گھر کا مجھے اس طرح مارتے تو دکھا دیتا ہے کیا کسور کیا تھا بیچارے نے گاڑی میں سانس لینے کی جگہ نہیں کھڑکی پر ذرا سانس لینے کھڑا ہو گیا تو اس پر اتنا کرود امیر ہو کر کیا آدمی اپنی انسانیت بلکل کھو دیتا ہے یہ بھی انگریزی راج ہے جس کا آپ بکھان کر رہے تھے ایک گرامین بولا دفترن ماں گھسن تو پاوت نہیں اس پر اتنا مزاج ایشوری نے انگریزی میں کہا what an idiot you are بیر ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کی کتھا سنگ رہے مانسوروور ایک کی کہانی نشا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مونشی پریم کھو